موسیقی 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 ہم انتخابات ہوں پاپولر گورنمنٹ آئے ایسی گورنمنٹ جس کے اندرون ملک پاکستانی اور بیرون ملک پاکستانیوں کا بھی اعتماد ہو اور باقی ممالک بھی جس کو لیجیٹی میٹ سمجھتے ہوں یہی ایک طریقہ ہے پاکستان کو ان بورانوں سے لکھا لے گا کی پی میں الیکشن کب ہوں گے تحریک انصاف عدالت پہنچ گئی پشاور ہائی کوچ میں پیٹیشن دائر مجتاق گھنی نے موقف اپنایا کہ آج اکتوبر کی تاریخ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے اسمبلی تحلیل کے نوے روز کے اندر الیکشن کرانا لازمی ہے عدالت گورنر کو فوری الیکشن کے لیے تاریخ دینے کا حکم دے ریڈ پیٹیشن پر سامات تیرہ اپریل کو مکرر جسس کازی فائزیسہ اخلاف سپریم جوڈیشن کانسل میں ریفرنس در سپریم کورٹ کی سینئر جج کو آٹھے کا دوستو نو کے تحت حدیث سے ہٹانے کی اجتداد تھی جسس آف پاکستان جسس امرتاب علیہ السینئر جج کازی فائزیسہ کے ملوکات داحت میں کہا کہ کیا مجھے تقریبات میں شرکت نہیں کرنی چاہیے تھی سپریم کورٹ الیکشن کا معاملہ دیکھ رہی ہے دیکھتے ہیں عدالت کیا کرتی ہے آسد امر کی بول کے پروگرام نیشنل ڈیبیچ میں بات چیت کہا وفاق دس ہزار عرب خرچ کرتا ہے ان کے پاس بیس عرب نہیں یہ مزاق ہے حکومت اور فانچ کے ساتھ کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہو رہی الیکشن کے لیے حکومت سے مذاقرات کے لیے بھی تیار ہیں حق و ایس سرچ کی آواز سبانی کے لیے حکومت کے پھر اوچھے ہٹکندے بول کو بولنے سے روکنے کی کوشش بول پر مظالم ڈھانے کا سلسلہ جاری مارکٹنگ ہیڈ آکاش کو گھر سے اغواہ کر لیا گیا سادہ رباس افراد صبح چھے بجے گھر میں داخل ہوئے دو محافظوں ایک خانسامہ اور پچھتر سالہ شگر کے مریض چوہ کے دار کو بھی اغواہ کر لیا بولنیوز پہلے بھی ہیڈ آفیس کے باہر مشکوک گاڑیوں کی سرگرمیاں رپورٹ کر چکا ہے گاڑیوں کے نمبر بھی نوٹ کیے جا چکے ہیں آکاش کے اغواہ کرنے والی گاڑیاں کہا گئیں یہ بھی پتا ہے جو وقت آنے پر عوام کو بتایا جائے گا بول کی عوام سے دعاوں کی اپیر بجے تو سمجھ نہیں آرہا کہ یہ ظلم مطلب بول کے اوپر یہ ظلم کی وجہ کیا ہے پچھلی دفعہ چونکہ وہ گھر کے باہر سے تھے اب گھر کے اندر آکے اغواہ کر کے لے گئے مطلب ایک پاکستان کی کسی بھی پولٹیکل پارٹی سے اگر آپ کمپیر کر لیں اگر اس وقت اتنے تو سیاستدان نہیں کسی پولٹیکل پارٹی کے خلاف ایف آئر کٹی ہو یا ان کے لوگ اتنے اغواہ ہوئیں ظلم کی دانستانیں بند ہونی چاہیے کوچئرمن بول شویب شیخ کی مارکٹنگ ہیڈ آکاش کی رہائش گاہ پر آمد کے موقع پر گفتگو شویب شیخ نے ان کے اہل خانہ سے ملاقات کی کہنا تھا کہ آکاش رام کو سب صویرے گھر کے اندر سے اغواہ کیا گیا پہلے بھی ہمارے ملازمین کو اغواہ کیا گیا نامعلوم افراد کی طرف سے جو حساسہ کرنے کی کوششیں کی اور اب آپ یہ مارکٹنگ ایڈ کو ہی اٹھا دیا یہ تو روز ہی اس طرح سے ہو رہا ہے اور وہ جو ہے جنگل میں تبدیل کر دیا جا ہے جہاں پہ کوئی قانون نہیں ہے بول یہ خلاف انتقامی کاروائیاں تحریک انصاف پھٹ پڑی فباد شاہدی نے کہا کہ بول کو جتنا دبایا جاتا ہے وہ اتنا ہی اُبھر کر سامنے آتا ہے شام احمد قریشی بولے کہ نامعلوم افراد نے اب بول کی مارکٹنگ ہیڈ کو اٹھا لیا کاروائی میڈیا کی عباس دبانے کی کوشش ہے معروف قانوندان اعتزار سیسر نے اغواہ کی شدید مضامت کی کہ اغواہ سیاسی مقاصد کے لیے دباؤ دالنے کی کوشش ہے شاہی صحبائی بولے کہ حکمران فیرون بنے ہوئے ہیں سمجھتے ہیں کوئی نہیں پوچھے گا اگزیکٹ بہانہ بول نشانہ حقیقی صحافت کے لیے بول پر ظلم کی داستان زبابندی کے حد کنٹے صحافیوں کی معورہ عدالت گرفتانی اور تشدد بول نے دوسیر چاری کر دیا کہا کہ اگزیکٹ اور بول کے دفاتر پر قبضہ کیا گیا چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہوا کوچئرمن شویب شیخ کے خلاف من گھڑت مقدمات بنایا گئے شویب شیخ نے ظلم و ستم کا جچ کر مقابلہ کیا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب پیمرہ یا کیبل آپریٹرز کے ذریعے بول کی آواز بند کرنے کی کوشش نہ کی جائے مگر کوئی پرسانے حال نہیں بول حق اور سچ پر سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں بول کو قوم کی دعاوں کی ضرورت ہے اور ہمیشہ رہے گی انہوں نے مجھے پبلک میں تو اور مقبولیت ہوگی ہے صدر قطع کے بغیر کوئی کسی کو نہیں دے سکتا ہے صدر قطع کیا ایک کارکن نظریاتی ہے کیمے کے نان کھانے کے لیے جنسوں پر ہی جاتے ہیں ان میں جنون ہے جنون کا کوئی طور نہیں ہے حمران خان کہتے ہیں کہ پی ٹی ایم میں ایک سے بڑھ کر ایک بڑا چرائن پیشت شخص ہے انہوں نے میرے بارے میں گھٹیاں باتیں کی ہیں اللہ نے مجھے عوام میں پہلے سے زیادہ مقبول کر دیا ہے میرے کارکنان نظریاتی ہیں کیمے کے نان کھانے جلسوں میں نہیں جاتے زمان پاس میں افطار دنیس فضاء میں کہا کہ جنون کا طور نہیں ہے کوئی میرے کارکنوں کو شکست نہیں دے سکتا پارلیمان کے معاملات میں اور قانون سازی میں مداخلت نہیں کر سکتی کل کا دن پارلیمان میں جو تقریریں ہوئیں ان تقریروں میں جو سپریم کورٹ کی بے توکیری کی گئی جس طرح سے پاکستان کے آئین کا مزاک اڑایا گیا وہ شاید ہی دنیا میں کبھی کسی اور پارلیمنٹ میں یہ واقع ہوا نون لیگ کے عدلیہ پروار پی ٹی آئی کا بھرپور دفاع فواج آدری اور لیگی رہنما آتا تاہرد ہم نے سامنے آگئے میڈیا گفتگو میں فواج آدری بولے کہ سپریم کورٹ کے احکامات کو ردی کی ٹوکری میں ڈالا گیا کل پارلیمان میں آئین کا مزاک اڑایا گیا آتا تاہرد کا جوابی وار کہا عدلیہ پارلیمنٹ کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتی پارلیمنٹ نے از خود نوٹس کیسز کا طریقہ ایکار بزاک کر دیا ہے سپریم کورٹ اسلاحاتی بل سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ پر چیلنج بل کو قردم قرار دینے کی استعداہ کہا سپریم کورٹ کے روز بنانے کا اختیار صرف سپریم کورٹ کو ہی حاصل ہے قانون سازی بدنیتی پر مبنی ہے آٹیکل ستر کی تحت عدالت کے اختیارات محدود نہیں کیے جا سکتے ملپیر کو پارلیمنٹ سے مزور ہوا تھا عمران خان نے خلاف توشہ خانہ کے سشن کورٹ اسلام آباد نے جل سمات کی الیکشن کمیشن کی درخواست ترد کر دی کیس کی سمات 29 اپریل کو ہوگی بغاوت کا مقدمہ خارش کرنے کے لیے عمران خان کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست پر اعتراضات دور کر دیئے کیس پر سمات آج چوکی علیہمین گنڈاپور کا دور سا جسمانی ریمنٹ سشن کورٹ نے پورس کے حوالی کر دیا ملک میں پھر کورونا سر اٹھانے لگا مزید دو افران انتقال کر گئے این آئی سی ایچ کے مطابق کورونا کے مضبط کیسز کی شرحہ میں ایک آشاریا صرف تین فیصد اضافہ ہوا کورونا کے مضبط کیسز کی تعدادہ چالیس فیصد ہو گئی چوبیس گھنٹوں میں کورونا کے تین ہزار آٹھ سو اکیاسی ٹیسٹ کیے گئے تو نظر آرہا ہے سامنے لکھا بھائے ظلم مٹنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے دوسرا قوم نکل کھڑی گی اس ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا جب چار سو بیچی کا مقدمہ تھا اس پگر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو چجز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو ڈیڑھ سال چلا شکستی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک ایلزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے بھائی مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جیت گیا کیس بھری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایک چر ختم ہو جاتا نا ظلم یاد بھری عدالت میں مجھے بھری کر دیا پھر پتا نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے پر مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے اس کرسیوں پہ ان کو بھری عدلت اللہ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے